نمشکار میں ہوں پوانتیاگی اتر پردیش میں دھابے اور فل وکراتاوں کو جو یہ آدیس دیا گیا ہے یوگی آدیتنات کے دوارہ کہ وہ سبھی اپنی دکانوں کے آگے دکان کے مالک کا نام لکھیں یوگی آدیتنات کے اس قدم کی آپ کو بتا دوں مسلم کمیٹی نے بھی پرسنسہ کی ہے اور مسلم کمیٹی کے اب جو ہے اول انڈیا مسلم جماعت کے راشتی ادکش مولانا شہب الدین رجوی بریلوی نے کہا کہ کامڑ یاترہ کے مارگ پر دھابا سنچالک فل وکریتا اور انشٹال کے مالک کے لیے سہارنپور نے جو ایڈوائیجری جاری کی ہے اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اول انڈیا مسلم جماعت کے راشتی ادکش بول رہے ہیں پھر راجنیتی یہ کر کیوں رہے ہیں اس پر دیش میں جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس سیاست میں پریانکا گاندی وڈرا اور اس کے سمیت پورا وپخش اس کو مدہ بنانے میں لگا ہوا ہے آپ کو یہ جان کے آسچری ہوگا کہ یہ قانون منموہن سکھ جب کیندر میں پردھان مطری تھے اس سمیہ کونگریس کی سرکار نے دو ہزار گیارہ میں اس پر قانون بنایا تھا اور یہ قانون دنیا کے سبھی دیشوں میں لگو ہے فوڈ سیفٹی قانون یہ ایسا کوئی دیش نہیں ہے جہاں اس کے بارے میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ جو بھی خادپدارت ہیں اس سے جڑی جو بھی انڈسٹری ہے وہ باقاعدہ لائسنس کا سرٹیفیکیٹ اس پر باقاعدہ فوٹو اور مالک کا نام یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا اور اسی طرح سے فوڈ سیفٹی ایکٹ جو بنایا گیا تھا کونگریس کی سرکار میں یہ دو ہزار نو میں اتر پردیش سرکار میں جب ملائم سنگھ یادو مکھے مطری تھے اتر پردیش کے انہوں نے یہ اتر پردیش کی ویدان سوا سے پرستاو پاس کر کے اس قانون کو لاغو کیا تھا آج یوگی آدیتنات کیول اتنا کر رہے ہیں کہ جن راستوں سے شیو بھکت کانوڑیے ہو کر گجرنے والے ہیں کیونکہ پچھلے کئی ورشوں سے یہ سکایت آری تھی کہ کانوڑیے جس راستے سے گجرتے ہیں اس راستے پر پڑھنے والے ڈھابے ہوتل چائے بنانے والے اور فل وکریتا یہ انہ سماج کے لوگ ہوتے ہیں یعنی مسلم لوگ ہیں ہندو نام سے ڈھابے کھولے ہوئے ہیں شد ویشنو لکھا ہوا ہے شد ویشنو ڈھابے کا مطلب ہوتا ہے جہاں پیاج اور لہسن کا بھی استعمال نہ ہوتا ہو ایسے ڈھابے اور وہاں یدی کوئی شیو کامریہ رکھتا ہے شیو بھکت رکھتا ہے جو کی ورت اور اپواس دو دو مہینے تک کے بھی لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں کیونکہ پچھلے سال دو مہینے کے لیے ساون آیا تھا دو مہینے کا انترال تھا تو آپ سوچئے کہ ایسی کڑی تپشیہ کرنے والے اگر کہیں اسدھ کھانا کھائیں گے تو ان کا جو اپواس ہے وہ کھنڈت ہو جائے گا اور اس کے قارن سے سدھتا کھنڈت نہ ہو اتر پردیش شاشن کو یہ شیو بھکتوں کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی اگر ایسی ایک ویوستہ ہو جائے کہ جو بھی کامریہ کے راستے ہیں ہو کر گجرنے والے ان پر جو چھدم نام سے ہوتل روشٹورنٹ کھولے ہوئے ہیں ان کے مالکوں کا اصلی نام پتہ لگ جائے ہماری مرجی ہے ہم کھائیں گے ہماری مرجی ہے ہم نہیں کھائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کیول شیو بھکتوں کے لیے ہے کہ بھائی ان کو پتہ ہو عام آدمی تو کھاتا ہی ہے لیکن اس پر ویباد بنایا جا رہا ہے وپکش اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو سمبیدھان کی حتیہ ہو رہی ہے یہ وپکشی پارٹیوں نے سمبیدھان کی حتیہ شبد ایسا رٹ لیا کہ ان کے ہر بات میں سمبیدھان کی حتیہ ہو جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب لگاتار دیش کے اندر سے ایسی ایسی ویڈیو آ رہی ہیں کہ کہیں کوئی تھوک رہا ہے کہیں کوئی پشاب کر رہا ہے کہیں کہیں گو مانس ملا جا رہا ہے بھوجن میں اور اگر ان سے بات کریں تو ٹی وی ڈیبیٹ میں میں نے خود سنا ہے امیتاب سریباستف کی اس ڈیبیٹ میں وہ کوئی ایک مولانا تھے وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے دھرم کا معاملہ ہے اس میں آپ بیچ میں نہ بولیے مطلب آپ سوچئے ان کے لیے یہ دھرم کا معاملہ ہے مجھے فننگر کی ایک مہیلہ مسلم مہیلہ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جو سیاہ ہے وہ سیاہ کمیونٹی کے لوگوں میں بھوجن پر تھوکنا یہ ان کا دھرم کا کام ہے اور اس لیے وہ بھوجن میں تھوکتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ہم سننی ہیں ہم بھی ان کا بھوجن نہیں کھاتے تب ایک ہندو اور وہ بھی شیو بھکت جب وہ اپواس رکھے ہوئے ہو کسی کے تھوکے ہوئے بھوجن کو کیسے کھالے چائے میں تھوک دیا بھوجن میں تھوک دیا اور آپ اپنے دھرم کا پالن کر رہے ہیں لیکن دوسرے کے دھرم کی جو بھابنہ ہے اس سے آپ کھلوار کر رہے ہیں اس کو آپ ایپاویتر کر رہے ہیں یہ کوئی کیسے سین کر لے گا یوگی آدیتنات کے اس آدیش کو لے کر کے جس طرح سے ان کو ٹرول کیا جانے لگا اس میں جبیر کودا اس میں اویسی کودا اس میں آئیفہ کھانم کودی اور سب لوگ ایسا گھیرنے لگے کہ دیکھئے یہ تو ہندو مسلم میں دیش کو بانٹنے کی بات ہو رہی ہے بھائی اس میں ہندو مسلم کہاں سے بٹے گا اور جب ملائم سنگھ یادب نے اتر پردیس میں اس کو لاغو کیا تھا تب یہ نہیں بٹا دوہجار نو میں پھر جب دوہجار گیارہ میں منمون سنگھ کی کینڈر کی سرکار تھی اس نے یہ لاغو کیا تب دیش کا بٹوارہ نہیں ہوا ہندو متلم میں تب یہاں جو ہے سمیدان خطرے میں نہیں آیا لیکن یوگی آدیتنات اور اتر پردیس کے ساتھ تھا اترہ کھنڈ کی سرکار نے اب یہ جو آدیش دیا ہے کہ بھائی جتنے بھی ڈھابے سنچالک ہیں اور یہ آپ کو بتا دوں یہ کیولی اتر پردیس اور اترہ کھنڈ کا معاملہ نہیں ہے یہ فوڈ سیپٹی ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو بھی خاد پدارت ہیں اس میں پروپرائیٹر مالک کا نام لکھنا جروری ہے لائسنس کو لگانا جروری ہے آپ میں سے جتنے بھی درشق کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیں آپ کے آس پاس میڈیکل اسٹور ہوگا جہاں وہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے اس کے پاس ہی آپ کو لائسنس ٹنگا ہوا ملے گا اور اس لائسنس پہ فوٹو بھی لگی ملے گی کہ یہ جو میڈیکل اسٹور ہے یہ کس کے نام پہ لائسنس ہے اور اس کی فوٹو بھی آپ پہچانے نام بھی آپ پڑھ سکیں میڈیکل اسٹور کا نام کچھ بھی ہو نیشنل میڈیکوڈ جے میڈیکوڈ ماتا میڈیکوڈ کچھ بھی رکھ لیجئے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے لیکن مالک کا نام ٹھیک سے ڈسپلے ہونا چاہیے یہ بات الگ ہے کہ وہ جو لائسنس ہے وہ اتنی چھوٹی سی کوپی دور ٹنگی ہوتی ہے عام آدمی اسے ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا لیکن اب کیول اتنی بات ہوئی کہ یہ جو ہیڈن آپ نے چیزیں کری ہوئی تھی اس کو آپ اوپن لی لکھئے مالک کا نام لکھئے میری مرجی ہوگی میں کھریدوں گا اور دیش میں آپ کو بتا دوں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح سے اس دیش میں چھدم روپ سے چھپے روپ سے ہندووں کے ساتھ وشواسگات کیا جا رہا ہے آپ یاد کرئے میں تو جو پیدا نہیں ہوا تب سے فلمیں جو چل رہی ہے فلم انڈسٹری اس میں جو جن کو آپ یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہندو ایکٹر ہیں ایسے مسلمان ایکٹروں نے ایکٹرس نے اپنے نام ہندو رکھے اور وہ فلمیں بناتے تھے کیونکہ دماغ میں بلکل سیٹ تھا کہ اس دیش میں جو بہو سنگھ کیا کہے وہ ہندو ہے تمہاری فلم دیکھنے نہیں آئیں گے اگر تم نے اصلی نام رکھا ان کے دماغ میں تب سے تھا اور اسی لئے انہوں نے میں کس کس کا نام لوں گا آپ گوگل کر لیجئے اور آپ کو پتا چلے گا کہ جن نامی گرامی ایکٹر اور ایکٹرس کو آج ابھی تک آپ ہندو سمجھ رہے تھے وہ تو مسلمان تھے اور انہوں نے باقاعدہ یہ ایک یوجنا بدھر طریقے سے کام کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دیش میں بہو سنگھ کیا ہندو ہیں ان کے بیچ میں اگر ویپار کرنا ہے تو آپ کو ہندو نام سے ویپار کرنا پڑے گا اور انہوں نے کیا تو فلم دیکھنے کے لیے میں بھی گیا ہوں اور میں تو تب بھی گیا ہوں جب شارک خان کی فلم تھی میں تب بھی گیا ہوں جب آمیر خان کی فلم تھی میں تب بھی گیا جب سلمان خان کی فلم تھی اور پوسٹر میں بھی نام ان کا تھا اور اصلی نام میں پہچانتا بھی تھا کیوں گیا کیونکہ مجھے منورنجن کرنا ہے تو منورنجن میں مجھے جو ایکٹر بڑیا کام کرے گا وہ مجھے پسند ہے آپ کو بتا رہا ہوں میری پسند دیدہ سرفروز فلم سے مجھے آمیر کھان کی ایکٹنگ بہت اچھی لگی اور آپ نے دیکھا تری ایڈیٹس وہ مجھے بہت اچھی لگی اور میں دیکھنے گیا پریوار کو دکھایا اس میں کیونکہ میری بھاونا آہت نہیں ہو رہی میرے ساتھ سدھی اے سدھی کا معاملہ نہیں ہے میں کیول منورنجن کرنے جا رہا ہوں میں کپڑے خریدنے جا رہا ہوں تو میرے پڑوس اڑوس میں جو مسلم دکاندار ہیں ان سے مجھے کپڑے خریدنے میں کبھی دکت نہیں ہوئی میرے گھر میں جو بڑھائی کا کام کرنے آتا ہے وہ مسلمان ہے میرے یہاں جو کوئی بھی ایسا کام کرنے آتا ہے مستری کا مجھے اس سے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یہاں میری شدی اور اشدی کا معاملہ نہیں ہے لیکن جب معاملہ کھانے کا آ جائے تب کھانے کے معاملے میں میں ایک الٹا سوال آج پوچھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کو لے کر کوئی بیوات پیدا ہو جائے اور اس لئے پہلے ہی آپ کو چھما مانگتے ہوئے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ نہیں کوئی ویکتی اگر اپنا نام لکھیں میں ایسا بالمی کی بالمی کی سماج کے لوگ ہیں کیا آپ ان کی دکان سے اپنے کھانے کا سمان خریدیں گے یہ سوال مسلمانوں کے لئے بڑا وچلت کرنے والا ہو سکتا ہے یعنی مطلب سمباوی نہیں ہے لیکن آپ ہندووں سے یہ امید کریں گے کہ آپ ہندووں کے ساتھ کچھ بھی کریں آپ ان کے کھانے پہ تھوکیں آپ ان کی روٹیوں پہ تھوکیں آپ ان کے بھوجن پر کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیں جیسے کی پشاپ کرتے ہوئے ویڈیو آئی ہے کہیں نالی میں دھوتے ہوئے ویڈیو آئی ہے اور وہ یہ بھی جاننے کا ان کا عدھکار نہیں ہے جو کی قانون نے دیا ہے ہمارے دیش کے قانون نے یہ عدھکار دیا ہے اور وہ سب کو ہے کہ آپ جو کھانے کا سمان جس دکان سے لے رہے ہیں وہ جو کھانا بنانے والا ہے وہ قانون بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں نے نہیں بنایا کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی تب وہ بنا اتر پردیس میں ملائم کی سرکار تھی تب وہ بنا لیکن جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چاہے راج میں ہو چاہے کیندر میں یعنی کوئی بھی کام کرے گی یہ وپکش کا ایک عادت بن چکی ہے اور بہت سارے لبرنس کی عادت بن چکی ہے کہ ان کو ہر بات میں ویروت کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہندو مسلم کے چسمے سے دیکھنا ہے اور اس کو کڑکڑے میں کھڑا کرنا ہے ٹھیک یہی ہو رہا ہے یوگی عادتنات نے کیول اس معاملے میں اتنا کیا ہے کہ کامڑ مارگ پر پڑھنے والی دکان پھل سبجی بگ رہتا وہ اپنے نام کا ڈسپلے کریں چھدم نام سے آپ یدی سبجی پھل بیچ رہے ہیں کسی وہاں اپواس کرنے والے کی شیو بکتی یعنی بھکتی میں کھلل پڑتا ہے اس کی بھکتی بھنگ ہوتی ہے آپ کے جھوٹے یا اسدھی کھانے سے تو پھر وہ مہاپاپ ہو جاتا ہے اور اسی سے بچانے کے لیے یوگی سرکار کا یہ قدم ہے بہترین قدم ہے لیکن جس طرح سے بپکشی پارٹیاں اور اب بپکشی نہیں اب تو میں نے دیکھا ہے کیسی تیاغی جو جی ڈی او کے پروکتہ ہیں ان کا بیان آگیا وہ اسے غلط بتا رہے ہیں جو جین چودری ہیں ان کا بیان آگیا مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ ڈی اے کا حصہ ہیں اور آپ کو اتنے ودوان بکتی ہونے کے باوجود کہ بھئی آپ جو ہے اگر اتنے پڑھے لکھے ہیں اور ڈی اے کا حصہ ہیں کم سے کم یہ تو جان لیتے کہ یہ معاملہ کیا ہے معاملہ کیول کامڑ کا نہیں ہے معاملہ کیول چھپ کر آپ بیجنس کرنا چاہتے ہیں آپ اوپن لی بیجنس کریے نا میں اس ویڈیو کے مادجم سے مدی پردیس کے مکھے منطری کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور جانکاری میں ان کے ہو گئی کیونکہ وہ بہت ایکٹیو ہیں مہنج جی اتجین کے اندر مندر کے آس پاس جو مہاکال جی کا مندر ہے اس کے آس پاس آپ دیکھیں پچھتر پرسینٹ ریسٹورینٹ اور ہوتل مسلمانوں کے ہیں کسی کا نام اس کا مہاکال لکھا ہے کسی کا نام اس میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام پر لکھا ہے کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ وہاں رات کو اسٹے کرنا ہے سونا ہے چادر میں ہندو مسلم نہیں ہوتا کمرے میں ہندو مسلم نہیں ہوتا اور کبھی اس میں نہ تو سیورات سنگھ چوہان نے اس پر کوئی دکھت کی اب مہن یادف ہیں اس پر بھی کوئی دکھت نہیں کی لیکن ہاں کھانے کے جو ریسٹورینٹ ہیں اس پر جرور جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور اب تو کیندر کا یہ قانون ہے میں تو کہتا ہوں کیندر کو اس پر سنگیان لینا چاہیے قانون پہلے سے ہے لیکن اس کا پورے دیش میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے اس کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ ہر جہاں بھی کھانے کا سمان بکتا ہے چاہے وہ فل ہو پھر چاہے وہ سبجی ہو پھر چاہے وہ ریسٹورینٹ ہو وہاں جہاں بورڈ پر نام لکھا ہے وہاں بڑا سا نام مالک کا لکھا جانا کمپلسری ہے قانون میں بس اس کو امپلیمنٹ کرایا جانا چاہیے اور اس پر ویواد ختم ہونا چاہیے یوگی آدھتنات کے اس قدم کی آپ کو بتا دوں مسلم کمینٹی نے بھی پرسنسہ کی ہے اور مسلم کمینٹی کے اب جو ہے اول انڈیا مسلم جماعت کے راشتی ہے ادھکش مولانا شہبدین رجوی بریلوی نے کہا کہ کامڑ یاترہ کے مارگ پر دھابہ سنچالک پھل وکریتا اور انشٹول کے مالک کے لیے سہرنپور نے جو ایڈوائیجری جاری کی ہے اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اول انڈیا مسلم جماعت کے راشتی ادھکش بول رہے ہیں پھر راجنیتی یہ کر کیوں رہے ہیں مسلم تشتی کرن کے قارن کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہندو جو ایک اپواس کے سمیے میں ہے شیو بھکت ہے وہ کسی کا جھوٹا تھوکا ہوا بھوجن کھائے اس پر میں ان وپکشی پارٹیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی منصہ ایسی کیوں ہیں کہ آپ ہندووں کو کسی کا تھوکا ہوا اور کسی کا موتا ہوا کھلانے کو تیار ہیں آپ سچ کو سچ کہنے کی ہمت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ واقعی میں نام سب کا لکھا ہونا چاہیے اس میں ہندو مسلم کہاں سے ہے ہندو بھی اپنا نام لکھے گا مسلم بھی اپنا نام لکھے گا اور جس کی جہاں سے اچھا ہوگی وہ خریدے گا میں بھی خریدتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ خریدتے ہوں گے لیکن جب ہم ورت رکھتے ہیں پواس رکھتے ہیں بھکتی کرتے ہیں تو شدتہ کا دھیان رکھتے ہیں اور اس سمیں کئی ہندو ہندو کی دکان سے بھی نہیں کھریدتے بہار کا کھانا بھی نہیں کھاتے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں نوراترے میں میرے کوئی مطر ہے میرے ساتھ یاترہ پہ تھے وہ کسی جگہ بہار کا انہوں نے کھایا ہی نہیں ہندو کے ڈاوے پہ بھی نہیں کھایا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بھائی اشدتہ ہو سکتی ہے یا پیاج کا بھوجن باقی کے لیے بن رہا ہوگا میں ویسا بھوجن نہیں کروں گا تو معاملہ ہندو مسلم کا نہیں ہے دھرم اور آستہ کا معاملہ ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے ماترم